اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین اما بعد ناظرین و سامین قبل اس کے کہ میں اپنے عنوان کو شروع کروں یا موضوع کو یہ بتانا اپنا فرض اور ضروری سمجھتا ہوں کہ ہدایت کے ٹی وی کے اعتبار سے اور ہدایت ٹی وی کے شروع کرنے والے علماء اکرام جن میں جاکٹر علامہ غلام حسین عدیل صاحب اور علامہ عباس عابدی صاحب کی کوششیں ناقابل فراموش کوششیں ہیں انہوں نے جس محنت اور زحمت کے ساتھ یہ شیعہ قوم پر ایک احسان فرمایا ہے میں اس کی شکر گزاری کے طور پر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ کچھ گزارشات کر رہا ہوں یقیناً وہ قابل صد احترام ہے اور میں ان کا احترام بھی کرتا ہوں اور ایک عرصے سے اسرار تھا احباب کا کہ میں ٹی وی میں کچھ عرض کروں لیکن چونکہ ٹی وی کے جو سٹوڈیوز تھے وہ مجھ سے دور ہوتے تھے اور اس لیے پہنچنا ذرا مشکل ہوتا تھا اس لیے کبھی کبھار کسی اجتماعی پروگرام میں شرکت کی لیکن اس طریقے سے باقاعدہ کو پروگرام میں شروع نہ کر سکا اور اب جبکہ الحمدللہ میری صحت بھی پہلے سے بہتر ہے اور وہ بھی اجازت دیتی ہے کہ میں شکر خداوند تعالی اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے احسان کے شکر کے طور پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس لیے پروگرام معارف اسلامیہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں معارف معارفت کی جمع کہیں یا معرف کی معارفت کے معنی ہے پہچاننے کے اور پہچاننے کی جو بھی چیزیں ہیں جن جن کی معارفت جن جن کا پہچاننا کسی نہ کسی طریقے سے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے ان کو معارف اسلامیہ کہا جاتا ہے میں اپنی اس پروگرام کے اندر کوشش یہ کروں گا کہ قرآن مجید اور احادیث معصومین علیہ السلام کا سہارا لوں اس لیے کہ اس سے بہتر دین کے اور اسلامی تعلیمات کے بیان کرنے کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہو سکتا احادیث جب ایک شیعہ فرد کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ احادیث سے معصومین علیہ السلام سے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر امام جعفر صادق علیہ السلام سے کوئی بات نکل کی جا رہی ہے یا امام محمد باخر علیہ السلام سے یا کسی بھی امام علیہ السلام سے تو شیعہ حدیث کے علم میں یہ بات وضاحت کے ساتھ دلائل کے ساتھ ثابت ہے کہ وہ امام علیہ السلام کا قول باقاعدہ رسول اکرم کا فرمان کہلائی جاتا ہے اور وہ اصل میں رسول اکرم کا ہی فرمان ہوتا ہے جو امام علیہ السلام فرما رہے ہوتے ہیں اس لیے اس کو ہم حدیث کہتے ہیں میرا مقصد اس پروگرام میں اپنا اور صرف اپنا یعنی شیعہ عقیدہ قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کی اور بزرگ علماء محدثین اور مفسرین کی رہنمائی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو یا پوچھنا ہو یا کسی قسم کا اعتراض ہو یا کسی کی دلہ آدھاری ہو اس کے لیے میں پہلے سے ہی معذرت کرتا ہوں لیکن اگر سوال پوچھنا ہو تو وہ آپ ای میل کے ذریعے سے یا ٹیلی فون کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں ہدایت کے آفیس سے آپ کو ٹیلی فون اور ای میل میرا پرسنل مل جائے گا اور ہدایت کے نام پر ہی بھیج دیں گے تو وہ بھی مجھے ٹراسفر کر دیا جائے گا معارف اسلامیہ میں جتنے بھی معارف ہیں چاہے وہ سبحانہ وتعالی کی معارفت ہو نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معارفت ہو امیر المومنین کی اور معصومین علیہ السلام کی جناب سیدہ تحرہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معارفت ہو یا وہ عقائد کچھ ہی عقائد ہیں اور مسلمہ عقائد ہیں ان کی جان و پہچان ہو ساری معارفتوں کا رخ صرف اور صرف ایک نقطے کی طرف ہے اور وہ مرکزی نقطہ معارفت رب العالمین معارفت خالق کائنات سبحانہ وتعالی ہے وہ معارفت جس معارفت کو سب سے عظیم معارفت کہا گیا ہے اور اس معارفت کے ذریعے سے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایک محبت کی منزلوں کو تیہ کریں اور محبت کے ذریعے سے اور راستے سے ہیتات کی طرف ہم بڑھیں جو انسان کی ایک بندے کی ایک عبد کی منزل ہے تاعتِ خداوندِ عالم عبادات جتنے بھی ہوں اس کے لئے امام علی الرضا علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا ہے انہ اول عبادت دین علی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام کے کلمات ہیں جو آپ نے ارشاد فرمائے ہیں اول الدینِ معارفتو دین کا پہلا قدم دین کی پہلی سیڑھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی معارفت ہے اور اس معارفت سے آگے بڑھ کر جو منزلیں آتی ہیں وہ ساری کی ساری چاہے ایمان کی منزلیں ہوں چاہے تقوی کی منزلیں ہوں چاہے عبادات اور زہد و پریزگاری کی منزلیں ہیں وہ ساری کی ساری اس ابتدائی معارفت سے آگے آتی ہیں اور پھر اس معارفت کے ساتھ کہ جو معارفت تمام معارفتوں سے بلند و برتر ہے جیسا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے معرفت اللہ سبحانہ اعلی المعارف اللہ سبحانہ وتعالی کی معارفت بلند ترین معارفت ہے اس سے بڑھ کر کوئی معارفت نہیں ہے اب وہ ایک بات جو معارفت کی منزلیں کہ جن منزلوں کو ہم تیہ نہیں کر سکتے ناظرین میں اس وقت ان معارفتوں کی طرف ان معارف کی طرف نہیں جانا چاہتا میں اس وقت جو سادہ سی اور سمپل سی معارفت ہے جو ایک عام مسلمان ایک عام مومن کے پاس رہتی ہے آخر جانتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے وہی خالق ہے وہی رازق ہے وہی سب کچھ دینے والا ہے اس منزل کے اندر بیٹھا ہوا اگر میں سوچوں تو معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں امام جعفر سادق علیہ السلام کا ارشاد ہے ان معرفت اللہ عز و جل کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت انس من کل وحشہ یہ ہر وحشت کے لیے انسان کے دل کو ایک غمگساری دینے والی ہے ایک مدد کرنے والی ہے معرفت وصاہب من کل وحدہ اور ساتھی ہے ہر اس شخص کے لیے ایک جو اکیلہ ہے اگر اللہ کی معرفت ہوگی تو وہ اکیلہ نہیں بیٹھا ہوگا وہ تنہا نہیں ہوگا بلکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ بیٹھا ہوگا ونور من کل ظلمت اور اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت نور ہے ہر تاریخی سے وقوة من کل ضعف انسان جب کمزور پڑ جاتا ہے انسان جب ضعیف ہو جاتا ہے انسان کی حمد جب جواب دے جاتی ہے انسان کے پاس جب کوئی سہارا نہیں رہتا تو اس وقت اگر اس کو تھوڑی بہت بھی معرفت ہو اللہ سبحانہ وتعالی کی تو اس کمزوری کی وقت اس ضعف کے وقت اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت اس کی قوت بن کر اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے وَشِفَاعُن مِن قُلِّ سُقْم اور ہر بیماری کے لیے شفا ہے یہ ایک عام معرفت رکھنے والا جس کے لیے امیر العمنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المعرفت نور القلب معرفت خداوندی دل کے لیے ایک نور ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر لوگ جانتے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت میں کتنی لذت ہے تو وہ یقیناً دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دیتے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت کے اندر اپنی منزلوں کو آگے بڑھانا شروع کر دیتے اور کوشش کرتے یقیناً ایک وہ معرفت ہے اور اس معرفت کی طرف معصومین علیہ السلام نے بعض اوقات جو آپ نے ارشادات میں فرمایا ہے اس وقت جب ان ارشادات کی روشنی میں ہم جاتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے کہ ہم معرفت حاصل نہیں کر سکتے ہم وہ درجہ حاصل نہیں کر سکتے اس لیے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں نہیں وہ درجات وہ ہیں کہ جب پہلے درجہ معرفت جو ہر ایک کے لیے راستے کھلے ہیں کہ وہ معرفت حاصل کر سکتا ہے ہر انسان کے لیے اس کے لیے راستے ہیں اس کے بعد وہ معرفت کے درجے ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں امیر المومنین نے ارشاد فرمایا اعرف اللہ باللہ اے لوگو اللہ کے ذریعے سے اللہ کو پہچانو اللہ کے ذریعے سے اللہ کو پہچانو یہ امیر المومنین ہی کہہ سکتے ہیں یہ امیر المومنین جیسے عارف باللہ کے الفاظ ہی ہو سکتے ہیں کہ جو دعائے افتتاح کے اندر ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ اللہ اللہ قابل تعریف اللہ حمد ہے اس اللہ کی جس اللہ نے اپنی ذات پر خود گواہی اور رہنمائی فرمائی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کی اندر امیر الممنین اللہ سبحانہ وتعالی کو دیکھ رہے ہیں اور یقیناً وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جس طریقے سے معصومین نے ہمیشہ یہ ارشاد فرمایا کہ ہم اللہ کو دیکھ کر اس کی عبادت کرتے ہیں دیکھے بغیر ہم عبادت نہیں کرتے لیکن وہ معرفت جس معرفت کی کبھی امام حسین علیہ السلام اپنی دعا کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اور عارض کرتے ہیں اللہ رب العزت کی خدمت میں مطاغبتا حتی تحتاج الى دلیل یدلو علیک اے اللہ تو غائب کب ہوا تھا کہ مجھے ضرورت پڑے کوئی دلیل لانے کی کہ جس دلیل کے ذریعے سے میں ثابت کروں کہ تُو اللہ موجود ہے یعنی تُو غائب جب کبھی بھی نہیں ہوا میری نظروں سے تو اب اس کے بعد مجھے دلیل لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ امام حسین علیہ السلام کی معرفانہ اور عارفانہ جملے ہیں اسی طریقے سے امام علی زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دعا کے اندر اور وہ بھی اسی طریقے سے دعا میں ارشاد فرما رہے ہیں بے کا عرف تُو کا تُو جی سے میں نے پہچانا ہے میرے رب اے میرے پالنے والے اے میرے خالق اے میرے رازق تُو جی سے میں نے پہچانا ہے وَانْتَدَلَلْتَلِيْا لَيْكَ اور تُو نے ہی مجھے اپنی طرف جو ہے وہ کھینچ کر اپنی رہنمائی کی ہے وَدَاوْتَنِيَ لَيْكَ تُو نے ہی مجھے اپنی طرف بلایا ہے تُو نے ہی کہا ہے کہ میں تیری طرف آؤں اور میں تیری طرف بڑھتا گیا میں تیرے قریب ہوتا گیا قریب ہوتا گیا اتنی قربت حاصل ہوئی کہ اب جو ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بیکار افتُکا اے میرے رب تُو جی سے میں نے پہچانا ہے وَلَاُ لَا آنْتَا اور اگر تُو نہ ہوتا لم ادرِ مَا آنْتَا میں نہ جانتا کہ تُو کیا ہے تُو کون ہے تُو ہے اسی لیے مجھے معلوم ہے کہ تُو ہے اور اگر تُو غائب ہوتا جیسا کہ امام حسیند علیہ السلام کی جملوں پر کئی بار سوچئے اور غور فرمائیے کہ کس عجیب انداز سے مظلومِ کربلا نے جو صرف مظلومیت کا درس نہیں دے رہے بلکہ تُوہید کا اور وحدانیت کا درس دے رہے ہیں اور وہ درس دے رہے ہیں کہ جس درس کے مقابلے میں کوئی دوسرا درس میرے اور آپ کے سامنے نہیں آسکتا کہ متاغب تھا اللہ تُو غائب ہی کب ہوا تھا کہ میں یہ کہوں کہ اب تیرے وجود کے لیے مجھے دلیل کی ضرورت ہے اور وہ جب اس منزل پر اس انداز میں اس طریقے سے جو معرفتِ خداوندی کی منزلیں تیہ کرتے ہوئے وہ منزل پر پہنچتے ہیں کہ جہاں سے آگے کوئی منزل معرفت کی ایک عبد اور خدا کے درمیان جو معرفت کی منزلیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں تو وہی پر کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ لوکو شفالغتا لمزدت و یقینہ اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو پھر میرا یقین آگے نہیں بڑھے گا اس لیے کہ معرفت کی تمام منزلیں میں نے تیہ کر لی ہیں وہ یقیناً معصومین علیہ السلام کے وہ فضیلت ہے وہ درجہ ہے اہمہ علیہ السلام کا رسول عاظم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کہ جس کے بعد ان کی ذریعے سے ہی معرفت کو حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن ان کی معرفت جو ہے وہ معرفت ہم بیان کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت اور بلندی اس طریقے سے ثابت ہوتی ہے کہ جب ان کی معرفتوں کو بیان کیا جائے اور کافی کے اندر امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور اس نے کسی بات پر تعجب کرتے ہوئے کہا اللہ اکبر جب اس شخص نے کہا اللہ اکبر تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اکبر کس طریقے سے کہہ رہا ہے کیسے کہہ رہا ہے کس سے اکبر تو اس شخص نے جواب دیا کہ ہر شہ سے اکبر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے رب کو تُو نے محدود کر دیا ہے اپنے رب کے اندر اپنے رب کے اردگر تو نے ایک دائرہ کھینچ دیا ہے اپنے رب کی وہ سطح کو تو نے محدود کر کے رکھ دیا ہے تو اس بندے نے اس شخص نے عرض کی مولا کیفہ اقولو میں کیسے کہوں اللہ اکبر تو آپ نے ارشاد فرمایا قالا قل اللہ اکبر من این یوسف وہ اکبر ہے اس بات سے کہ اس کی تعریف کی جائے وہ بزرگ و برتر ہے کہ اس کی کوئی بھی تعریف کی جائے بہر طور اس کے سمجھنے کے لیے اس کی معرفت کے لیے تمام جب معرفتوں کا چاہے وہ نبی آزم کی معرفت ہو چاہے دین اسلام کے کسی بھی عمل کی معرفت ہو اور چاہے دین اسلام کے کسی بھی عقیدے کی معرفت ہو تمام معرفتوں کا راستہ اور منزل اور لکتہ جو مرکزی لکتہ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت ہے اس سے بڑھ کر کوئی دوسری معرفت نہیں ہو سکتی اور اگر یہ معرفت نہ ہو تو ناظرین کرام پھر اس کے بعد اس معرفت کے بعد جو آگے اس کے بعد جو اطاعت کا سوال ہوتا ہے اس اطاعت کے سوال میں وہ سوال انسان کے پیشے نظر رہتا ہے کہ جب اللہ اس طریقے سے اس کی معرفت جن لوگوں کو نہیں ہے وہ لوگ شاید سوال کر اٹھتے ہیں سوال کرتے ہیں جیسا کہ لوگ سوچتے ہیں کہ آخر یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت ہے اس معرفت کو ہم کیسے حاصل کریں میں اگر ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا میں اگر ایک شیعہ گھرانے میں پیدا ہوا تو یہ میرے اندر تو وہ تمام چیزیں آگئیں اس فیملی کی وجہ سے کہ جس فیملی کے اندر میں پیدا ہوا لیکن وہ لوگ جو شیعہ گھرانے میں پیدا نہیں ہوا وہ لوگ جو مسلمان گھرانے کے اندر پیدا نہیں ہوا ان کا کیا قصور ہے کہ ان کو معرفت حاصل نہیں ان کی معرفت کے لیے یہ ایک عام طور پر ایک عام انسان کے اندر ایک کامن آدمی کے اندر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر مسلمان یعنی آخرت کے اندر قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی سے بھی سوال کر سکتا ہے کہ یا اللہ میں نے اسلام کو دیکھا صحیح لیکن قبول نہیں کیا اس لیے کہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا نہیں ہوا تھا میرے چاروں طرف کفر و شرک تھا اس کفر و شرک کے اندر میں پیدا ہوا تو میں اسلام کیسے قبول کرتا اسلام تو ان لوگوں کے لیے رہا اور انہی لوگوں کے لیے دین رہا اور مذہب رہا کہ جو مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہوئے یا شیعہ گھرانوں میں پیدا ہوئے اس طریقے سے جب ایسے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں تو ان اعتراضات کا جواب ہم کس طریقے سے حاصل کریں قرآن مجید کی علاوہ قرآن مجید سے ہٹ کر نہیں لے سکتے اس لیے کہ قرآن مجید ہی ایبسلوٹ حق ہے اور سچ ہے اسی سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سوال کا جواب کوئی دیا ہے یا اس سوال کے جواب کے لیے کوئی ایسی چیز بتائی ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کا اگر ایک بندہ قیامت کے دن سوال کرے تو اس کا جواب دے سکیں گے مجھے بریک کیلئے کہا جا رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے بریک لیتے ہیں اور پھر دوبارہ لوٹ کر آ کر میں اللہ سبحانہ وتعالی کا جواب آپ کی شدمت میں قرآن مجید سے عرض کرتا ہوں